ہی یا علا خیر الامل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر الامل سالک کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ پچھلا گری جائے سالک کے لیے یہ بات خطرناک ہے کہ اگلہ رکھ جائے پچھلے سے وہ کبھی نہیں گرتا لیکن اس کی تنظلی یا گمراہی یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا یہی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے راستے پر لگا لیتا ہے اس کا محافظ خود ہو جاتا ہے آئین ہے سنجھ بڑھ اور جس کا محافظ وہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے مرتبے سے نہیں کرنے دیتا اس کے ترقی بھی توفیق بڑھا ہے لیکن مشروط ہے چار خطرات بزرگ کہتے ہیں نا خطرہ نفسانی خطرہ شیطانی خطرہ ملکی اور خطرہ زمانی اب یہ چار جو خطرات ہیں یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں ہمیشہ قائم رہتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے جب وہ آدمین بلکل حق کے ساتھ مستثل ہو جاتا ہے اپنے لفظ کے تہیں تو وہ خطرے میں رہتا ہے لیکن لب کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بے خوف کر دیا یعنی خطروں سے آزاد نکال دیا ہے اس کو اب کوئی خطرہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تین باتوں میں تمہیں بتایا ہے نا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا تمہاری پیدائش اپنی مرضی سے ہوگی کیا تمہارا جانا اپنی مرضی سے ہوگا کہ تمہارا ریس اپنی مرضی سے آتا ہے تو جب کچھ بھی تمہاری مرضی سے نہیں رہو تمہارا کیا ہے ہماری تجبت کوئی ہے کیا اب اگر یہ کہا جائے کہ خل کو ایک طرح سے دیکھو بس ایک ذاویہ سے ایک نظر سے دیکھو تم کیسے دیکھ سکتے ہو کیسے اٹھاؤ گے کوئی دوست بھی ہے کوئی دشمن بھی ہے کوئی مخالق بھی ہے کوئی اچھا بھی ہے کوئی برا بھی ہے کوئی تمہارے سامنے گناہ بھی کر رہا ہے کوئی نیکی بھی کر رہا ہے اب تم سب ایک جیسے کیسے سمجھ لوگا سب اور مولوی آدمی کے لیے تو بڑی مشکل کام نہیں ہے چلو یہ کام آدمی ہو تو کہہ رہا ہے جیسے ہمیں کہہ لیے نظر ہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے لیکن مولوی آدمی تو نہیں کر سکتا یہ بس اس کو تو روک رہا ہے کہ یہ تو روک نہ بڑے گا اس کو تو تو پھر وہ کیسے کرے گا فرابوس کو کہ جب تک ہم ظاہری حواس کو موتر نہیں کرتے باطین کے حواس ہمارے کھلتے نہیں ہیں کارگر نہیں ہوتے ساکتے دیکھو وہ معرفت تمہاری غیب ہے سمجھنا میر بات کو اور غیب کو ظاہری حواس سے نہیں دیکھا جا سکتا اور جو ظاہری حواس سے جس کو تم محسوس کر لو دیکھ لو جان لو سنگ لو وہ غیب نہیں ہوتا تمہیں ایک ایسی کیفیت سے گزرنا ہوتا ہے کہ جو نہ ہوش کی ہو اور نہ بے ہوشی کی ہو وہ تو ہماری اپنی دعا کے بارے میں کہتا ہے ہم سے کہ میں قبول کرتا ہوں جو جو تو مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں لیکن کبھی اس قبولیت کا ظہور ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اور جس کا ظہور ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کا ظہور نہیں ہوتا وہ ہمیشہ رہتی ہے یہ بھی بات ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے وہ تو اس وقت ختم ہو گئی نا دعا قبول ہوئی تو بات ختم ہو گئی مان تو اس کا ظہور ہو چکا لیکن جو قبول نہیں ہوتی اس کا ظہور نہیں ہوتا اس کا ظہور نہیں ہوتا تو ہمیشہ کے لئے قائم رہتی ہے وہ پھر معاصلہ بھی لے گا اس کا ہو سکتا ہے اسی دعا کہ اے با تو جب بخش ہے کہ بھئی جا تو بخشا کیا کہ تیری اس وقت نہیں ہوئی تو پوری چل بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر الامل بیر جیسے خلل ہے کہاں تک آسکتے ہیں کس درجے میں آسکتے ہیں کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیا خلل دیکھو خلل تو ابتداء سے لے کر اور انتہائی حال تک رہتا ہی رہتا ہے ہر حال موجود اب واقعہ کب ہو جائے وہ ایک علم میٹا رہے لیکن خلل کبھی ختم نہیں ہوتا جیسے خنافی شیخ ہے خنافی رسول ہے خنافی رسول ہے تینوں مقامات میں کبھی بھی ہو سکتا ہے خلل باکر جیسے ایک درجے کے بعد خنافی رسول ہے خنافی شیخ کے بعد تو کیا اس کو ریویو کرنے کے لیے تو باز نفیش نہیں ہے نہیں کوئی مجتہد اگر اشتہاد میں غلطی کرتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا گناہ سنسان نہیں کرتا کیونکہ اشتہاد میں غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ویسے اگر کوئی گناہ کرے وہ تو گناہ ہوگا اس کا اسی طریقے سے اگر کوئی سالک ایک منزل تیہ کر چکا ہے لیکن دوسری منزل میں وہ خلل واقع ہوتا ہے تو اس کی پہلی منزل پر اس کا کوئی اثر نہیں بس اس کا خلل دول کر لے اگر اس کا خلل نہیں دول کر پاتا تو اس کی منزل رک جاتی ہے لیکن اس کی پچھلی منزل پر کوئی اثر نہیں آتا آئی نا سنسان اگر ایک مثال کے طور پر ریاضت کرتا ہوا زہد کرتا ہوا فناخی شیخ کے مرتبے سے نکل گیا اب وہ فناخی رسول کے درجے کی طرف جا رہا ہے لیکن کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے اس میں تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو جو پچھلے بزار چکا ہے وہ اگلے اگر نقصان بس اتنا ہے اس کا کہ وہ رک جائے گا عمل اس کا آگے نہیں بڑھے گا جب تب وہ اس خلل کو دور نہیں کر لے گا اب جب وہ دور کر لے گا تو پھر مہی سے وہ شروع ہو جائے گا آگے بڑھ جائے گا آگے چڑھ جائے گا لیکن ہم یہ کہیں کہ ہاں خلل کہیں نہیں آسکتا ایسا کہیں بھی نہیں ہے خلل فناف اللہ میں بھی آسکتا ہے خلل باقاب اللہ میں بھی آسکتا ہے وہ جو غسپا کے دن آنوں کے سامنے شکتان آئے گیا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہیں اس نے تعداد کا نام دیا کہ میں نے اتنے کامل اولیاء افتا کو اس مقام پر لائے گمراہ وہ خلل تھا خلل مقام و عروج میں خلل ہے کیا وہ سالک کے لئے یہ بات نہیں ہوتی کہ پچھلا گری جائے سالک کے لئے یہ بات خطرناک ہے کہ اگلا رک جائے پچھلے سے وہ کبھی نہیں گرتا لیکن اس کی تنظل یا گمراہ یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا رانے درگاہ کرنے سے مرادیا اس نے ان کو گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خارج کر دیا یا وہ بارگاہ سے نکل گئے مقصد سے ہٹ گئے یا وقتی طور پر اس میں خلل واقع ہو کے رنگیا ٹائم یا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے راستے پر لگا لیتا ہے اس کا محافظ خود ہو جاتا ہے اور جس کا محافظ وہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے مرتبے سے نہیں کرنے دیتا اس کی ترقی بھی توفی کے بڑھا ہے لیکن مشروط ہے مشروط کیا ہے یہ کہ تو ایک قدم آگے بڑھاتا رہا میں دس قدم قریب کرتا رہا اور جب تو قدم بڑھانا بند کر دے گا میں قریب کرنا بند کر دوں گا تلق کی کمی ہو جاتا ہے تلق کی کمی ہو جاتا ہے سلوک کا مقام وہ ہے کہ جہاں طلب حق کے سوا ساری طلب خلل واقع پیدا کرتی ہیں اگر اس میں ہم اس سلوک کے راستے میں مثال کے طور پر طلبہ کے حق کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں طلب جنت پیدا ہو جائے تو بھری طلب تو نہیں ہے لیکن بلکل ایسے ہی ہے کہ جسے کسی اثال کے شدید اثال کے مریض کو لوٹی کی خواہش پیدا ہو جائے گا میں کھا لوں کسی طریقے سے اور پڑے جائے گا اور پڑے جائے گا مرد دوسر کا آئینا سنجبت تو سلوک کا مقصد صرف طلب حق ہے اور کچھ نہیں اس میں عبادت بھی حق کی طلب کے لئے ہوتی ہے اور اس میں مشکلات جو امتحنات یا جو بھی کچھ آزمائشیں ہیں وہ تمام کی تمام حق کے لئے ہوتی ہیں اچھا اب جو چیز حق کے لئے کی جاتی ہے اس کا کچھ صلح نہیں ہوتا اگر یہ واقعہ پیش آ جائے ہمارے کو ہمارے اندر اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں صلح نہیں ملا تو بھی ہم خالج ہو گئے حق سے پہلے کیونکہ حق کا صلح کچھ بھی نہیں ہے سوائے حق کے اور جب صلح آتا ہے تو وہ غیر حق ہو گیا استقامت ہی رہنا صلح کا ایک حصہ ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تجھے اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے کہ تجھے استقامت پر رکھا ہوا ہے تو دیکھو یہ ایسے ہی ہے سمجھ لوگوں کہا جائے کہ جیسے کوئی دشمن پلٹ 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 کے تم پر بار کرے جب تک کہ وہ بہت کلی معذور نہ ہو جائے یہ ہمیشہ کرتا رہے گا چار خطرات بزرگ کہتے ہیں نا خطرہ نفسانی خطرہ شیطانی خطرہ ملکی اور خطرہ بیمانی اب یہ چار جو خطرات ہیں یہ ہمیشہ قائم رہے ہیں ہمیشہ قائم رہے گا کبھی ختم نہیں ہوتے جب وہ آدمی ان بلکل حق کے ساتھ مستثل ہو جاتا ہے اپنے نفس کے تہیں تو وہ خطرے میں رہتا ہے لیکن لب کہتا ہے کہ لا خوف نالہم ولہم یعظم ہم نے اس کو بے خوف کر دیا یعنی خطروں سے آزاد نکال دیا اس کو اب کوئی خطرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نعمت تو میری لیے ہے مگر منیم کے ذریعے ہے اور منیم کی وجہ سے ہے میری وجہ سے نہیں ہے میرے لیے ہے میری وجہ سے نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم چونکہ نعمت کو اپنی وجہ سے سمجھتے ہیں تو فساد رہتا ہے خطرہ رہتا ہے ڈر رہتا ہے خوف رہتا ہے جو چیز تمہاری وجہ سے نہیں ہے تمہارے کسی عمل سے نہیں ہے تمہارے کسی طاقت سے نہیں ہے تو اس کے چھن جانے کا اور اس کے آ جانے کا نہ خوف اور نہ تمہیں خوائش تین باتوں میں تمہیں بتایا ہے نا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا تمہاری پیدائش اپنی مرضی سے ہوگی ہے کیا تمہارا جانا اپنی مرضی سے ہوگا کہ تمہارا ریس اپنی مرضی سے آتا ہے تو جب کچھ بھی تمہاری مرضی سے نہیں لو تمہارا کیا ہے جب تیرا اپنا نفس ہی تیرا اپنا جسم ہی تیرا اپنا آنا تیرا اپنا جانا جب تیری مرضی سے نہیں ہے تو پھر کونسی ایسی نعمت ہے جو تیری مرضی سے ہوگی تو یہ جب تین باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ساری نعمتوں سے آدمی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے پھر اس کا آنا اور جانا ایک جیسا ہو جاتا ہے خوشی اور غم اس کے لئے برابر ہو جاتی ہے حضرت مجدید اللہ رحمت اللہ نے فرمایا اپنے شیر کو خط لکھا کہ حضرت ایک کیفیت مجھ پر وارد ہے مجھے اس کا حل بتائیے جب آپ نے خط لکھا تو خط میں آپ نے لکھا کہ ہجر اور وسائل ایک جیسا ہو گیا ہے میں کیا کروں جب حضرت باقی بلدہ نقش بندی رحمت اللہ علیہ نے خط پڑھا تو آپ کے آنکھوں میں آسو آگیا پرونے جگہا تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا کہاں یہ میرے خوشی کے آسو ہیں کہ میرا ایک بیٹا اس زبعہ پہنچا کہ اس کو حالت اس لگنا حاصل ہو گئی جو ہمیں نہیں ہوئی آج تھا اب اکلمہ لیت میں کیلئے تو یہ بات صحیح نہیں کہ وہ خوش اور غم میں ایک جیسا ہو جائے اس کیلئے پھر سائیکلوٹس کی ضرورت پڑھ جائے گی تو ہم لیکن جو حالت کو سمجھتا ہے وہ لیکن کمالیں اس تغنائیں کہ نبھا نقصان ہی ختم ہو جائے کیا حالت ایک جیسی ہو گئی اور جب حالت ایک جیسی ہو گئی اسی حالت کیلئے ساری عمر گزارتا ہے آج وہ شش کرتا رہتا ہے سارا سلوک سارا سلوک عتم ہو جاتا تھا نہیں پھر یہ کیسے بات چلے گا کہ ہمکس حالت میں ہمکس حالت میں یہ کیسا ہے اپنی طلب سے اپنی طلب سے بس ایک شخص سے وہ اسے دیتے ارادت کی نہیں نہیں بیعت کتاب لوگ ایک الگ چیز ہے اپنے دنیا بھی حالت کی طلب سے ہی پڑھتے جاتا ہے کہاں پر کھڑا ہوگا روحانی تربیت کا اثر بھی تو ظاہر پر ہوتا ہے روحانی تربیت کو یہ ہے کیا اب اگر یہ کہا جائے کہ خل کو ایک طرح سے دیکھو بس ایک ذاویہ سے ایک نظر سے دیکھو تم کیسے دیکھ سکتے ہو کیسے ہٹا ہوگے کوئی دوست بھی ہے کوئی دشمن بھی ہے کوئی مخالب بھی ہے کوئی اچھا بھی ہے کوئی برا بھی ہے کوئی تمہارے سامنے گناہ بھی کر رہا ہے کوئی نیکی بھی کر رہا ہے اب تم سب ایک جیسے کیسے سمجھ لوگا سب کو اور مولی وی آدمی کے لئے تو بڑی مشکل کام ہے چلو یہ کام آدمی ہو تو کہہ رہا ہے جلان بیجو ہمیں کہہ رہا ہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے لیکن مولی وی آدمی تو نہیں کہہ سکتا اس کو تو روکنا ہے کہ یہ تو روکنا بڑھے گا اس کو تو پھر وہ کیسے کرے گا خلاب اس کو کیسے اور اداوت بھی اللہ کے لئے اپنا فیل آدمی کا کیا ہے یہ تو دوسری کے لئے اطلاع کر سکتا ہے رکل کر سکتا ہے جس کی سمجھ ہوئی بات آتی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لئے کر اور اداوت بھی اللہ کے لئے کر تو وہ اپنے لئے کیا کر رہا ہے تیری اپنی حالت کیا ہے اپنی حالت کے کمال پر پہنچنے کے بعد یہ بات بلکل درست ہو سکتی ہے اس سے پہلے یہ بات جو ہے پھر فساد ہے اس کی وجہ میری اپنے گھر میں اپنی بیو میری اللہ کے لئے کچھ نہیں کر رہا ہے اور حسول کے لئے میری اپنے بچے نہیں کر رہا ہے اب پہلی دشمنی تو میری گھر میں ہو گئی کیونکہ اللہ کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہو ہے نہیں یہ بات تو اب اگر میں خاندان میں ہی دشمنی مول لے لوں اور اپنے گھر میں ہی مول لے لوں گا دشمنی تو پھر میں گھر میں کیسے لوں گا نویی کریم سے فرماتے ہیں اپنے اخلاق اچھے کرو کہ گھر آپ ہوتے ہیں اب میں کہتا ہوں بھئی تو کھانا پکاتی ہے نماز نہیں پڑھتی ہے لیکن اگر تو نماز نماز نہیں پڑھتی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا وہ کہے گی تو پڑھ نہ پڑھ مجھے کھانا نہیں کھاؤں میری بچے تو کھا رہے ہیں یہ کذیشل لگا دی تو نہیں میرے ساتھ بھئی وہ لڑکی جا کے اپنے میکر پیڑھے جائے گی یہ پاگل ہے یہ تو نفسیاتی اس کو دکھاؤ ڈاکٹر کو اور گھر والے بھی تم سے کہیں گے یہ تو نفسیاتی آدمی ہے بھئی تجھے کیا پرمشان ہی ہوگا اپنی بیوی سے تم کو یہ نماز نہیں پڑھتی یہ ہی کہو گے نا تم دو اس کو یہ بھدو نہیں کرتی یہ یہ نہیں کرتی یہ وہ نہیں کرتی وہ کہیں گے بھائی تُو تُو کر رہا ہے نا سب کچھ تُو کرتا رہا بس اس کے ساتھ کیوں پڑھ گیا تُو پیچھے اس کے مقصد یہ کہ حق اس وقت وہ معاملہ ہے کہ حق بات کہنے والا اکیلہ رہ جائے گا تو کمپرمائز کریں تو کمپرمائز کریں کیسے کمپرمائز بھی کریں تو کیسے کریں جو یہ کر رہے کریں نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر کی حالت صدار ہو پہلے تم اپنے آپ کو تو تابع کرو بات یہ ہے میں اب ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہوں بلکل بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اس کے بی بی بچے نماز نہیں کرتے بلکل صحیح ہے اب ان کو کہ تبھی نماز پڑھ رہے بلکل تم بھی کرتا رہے بلکل اب نہیں مانتے تو وہ ان کا بھی فیل ہے لیکن تم سخت ہی کرتے رہو اپنے تیم صحیح ہے تم اپنا فرض پورا کرتے رہو پانچوں ٹیم پر ہر جب نماز پڑھنے کے لئے تم جاؤں بے نماز پڑھوں میں آرہو نماز پڑھ کے لیکن پر اون روایتوں کو گیا کریں کہ جو جیسے اب ایک شخص ہیں حضر غوث آدم نے فرمایا کہ تم بے نمازی کے ساتھ سلام بھی نہیں کرو کھانا بھی نہیں کریں یہاں تک حضر غوث کو نہیں کہا ہے بے نمازی کو کبرستان میں دفن بھی مت کرو مسلمانوں کے اب بتاؤ کتنے کبرستان دانانے پڑھیں گے تو کچھ لوگ ان چیزوں کو کرو انہی کو جو یہ بات کہنے ہیں انہی کے گھر میں سے کتنے لوگ اس کبرستانے دفن ہوں گے اور خاندان کے اسلام سخت سے ہے بہت سخت سے اور بہت نرم ہے لیکن محول پیدا کرو ویساں پہلے صحیح جب تم وہ محول بنا چکو تو پھر تم یہ اطلاق کر سکتے ہو بلکل کر سکتے ہو کرنا چاہیے ہمیں لیکن ہمیں اس کے محول کی ضرورت ہے نا انفرادی طور پر ایک ایک پر دین نافذ ہوگا اجتماعی نہیں ہوگا کبھی بھی اب دین تمہارے محبت تمہاری اخلاق اور تمہارے طریقوں سے ہوگا جتنے تم اپنا اخلاق اچھا کروگے دین پر چلوگے تو تم ان کو دین کے اخلاق سمجھاتے جاؤ آجتا آجتا جب دین کے اخلاق سمجھاتے جاؤگے دین کے احکام نافذ ہوتے جائیں گے صحیح جب تک تم دین کا اخلاق نہیں سمجھا ہوگا اور احکام نافذ کرنے ہی کچھ ہوتے تو احکام کو کوئی قبول نہیں کرے گا دین کے اخلاق کو قبول کرے گا اور دین کا اخلاق ہی کی آخر دین کے احکام کی پابندی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں کو اور بیوی کو اخلاق پلاؤ جب چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اخلاق پلاتے ہیں آجتا آجتا کر کے تو پھر ہم احکام پلاؤ سکتے ہیں اب اگر تم صبح ابھی جاتے ہیں تم اپنے گھر میں شریعت نافذ کر دو کیا نتیجہ نکلے گا تم بہاروں کے گھر والے اندر ہوں گے لیکن اگر آج تم دو دو باتوں کی اخلاق کیا سمجھانا شروع کرو دین کی ان کو بتانا شروع کرو بیوی تم سے یہ بات کرتی ہے کہ بھئی اس پیاسوں میں پورا نہیں ہوتا ہمیں بات کو چھوٹی چھوٹی بات ہی ہے ہانڈی پوری نہیں ہوتی راشن پورا نہیں ہوتا ارے تو کہلیں بھائی اللہ کی بندی تو دل وضو کر کے کھانا پکایا کر دیکھ برکت ہوگی اس میں تو مو بھی دھولے گی وضو بھی ہو جائے گا کھانا ہی پک جائے گا دیکھ برکت بھی ہوگی اس میں بسم اللہ الرمان نے ریم کر کے شروع کرا کر کھانا پکا اب پیار سے محبت سے بولو اس کی سمجھ میں آ جائے گی اب جب وضو کرے گی تو نماز پر بھی آ جائے گی کچھ دنوں کہ بھائی کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا گا برکت ہوگی اس سے اور جب ماں نمازی ہو جائے گی بچے اپنے آپ نمازی ہونے لگیں گے کیونکہ بچے وہ کچھ اپناتے ہیں جو ماں کو دیکھتے ہیں اب جب تمہارے گھر میں نمازی ہو گئے تو پھر ان کو نماز کی برکتیں بھی پتا چلنے لگیں گے اور پھر ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کی خاص بات ہے کہ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے نا بندے کرتے ہیں جو بلکل بھی نہیں جانتے اس کہ ہم کر کے آ رہے ہیں ان کے دلوں میں اتمنان پیدا ہوتا ہے اور جب ان کے دلوں میں اتمنان پیدا ہوتا ہے ان کو تھوڑا بھی بہت لگتا ہے تو ہم دنیا میں نافذ کرنے کے بجائے اپنے گھر میں نافذ کریں آہستہ آہستہ کر کے اگر ہماری سال دو سال تین سال کی محنت سے گھر میں استقامت آجاتا ہے نماز آجاتی ہے روزہ آجاتا ہے ہلکہ ہلکہ دین میں عمل شروع ہو جاتا ہے تو ایک گھر تو ہو گیا ایسا آج تمہاری بی بی کو گھر میں تمہاری باوزو کھانا پکانے کیا تھا تو پانچ وقت نواز پڑھنے کیا تھا تو جب وہ اپنے مہکے میں جائے گی تو وہ اپنی بھاؤجوں کی دیکھتے ہیں کہ بھا بھی برکت چاہتی ہو تو ایسا کر لیا میں تو ایسی کرتی ہوں عورتیں کی بات عورتوں کی سننے جلدی آتی ہے اللہ پر بھا کوئی ایسی بات تو ہمیں نہیں بتاتا دین کیجو تمہاری زندگی کے معمولات سے ہٹ کرے دین یہ نہیں کہتا تو نئے کپڑے پہن یہ کہتا پاک پہن تو پاک کرنے میں کیا بھراہی ہے ہمیں بھئی کپڑے چلو نئے کے پیسے نہیں ہے نا ہمارے پاس لیکن پاک کرنے کے تو ہیں نا ہمارے پاس کہ ہم کپڑا پاک پہن سکتے ہیں دین یہ نہیں کہتا کہ تُو روز نہاں لیکن تُو باوز ہو رہے پاک رہے یہ کہتا ہے دین تو اس میں کیا بھراہی ہے ہمارے پاس آکار دو روٹیں ہیں تو دین کیا کہتا ہے ایک تُو کھا دیں اپنی بیو کھلا دیں دین یہ کب کہتا ہے دو ہی تُو ہی کھاؤ یا چار ہی کھانے پڑیں گی تُو یہ روٹیں ہیں سادن نہیں ہے تو پانی سکھا لیں دین تو اخلاق کا کمال سکھاتا ہے دین تُو جے کسی کا محتاج کرنا نہیں چاہتا دین یہ نہیں کہتا کہ تیرے پاک کار نہیں ہے تو تُو کار میں ہی جائے گا تُو کسی طرح کار حاصل کر وہ تُو کہتا ہے تیرے پیر کائے کے لیے دین جا پیزل اس لیے دین ہے کہ تُو چلے خوب تیرے تیرے سید میں اچھی رہے تو دین تو مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا بڑا آسان راستہ سکھاتا ہے میں اور یہی بات دین سکھاتا ہے کہ جب تُجھے اللہ کی نعمت تُجھ پر کشادہ ہو جائے تو تُو اپنی فصیل بڑی مد کر اپنا دسترخان بڑھا کر دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے دین تو یہ سکھاتا ہے کہ تیرے پاس دو روٹی ہیں تو اس کے چار ٹکڑے کر آدھی آدھی چار آدمی کھالو بیٹھ گئے کوئی بھوکا نہ رہے تم میں سے تو اس سے زیادہ سان کیا سکھائے گا دین اور ہمیں بات ہم دین کو حبی کی طرح مسلط کرنا چاہتے ہیں جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین میں جو مسلط کی جائے دین تو ایسا ہے کہ جس کو تم اپنی زندگی کا معمول بنا کے بہترین زندگی گزار سکتے ہو جو تمہاری آخرت بھی اچھی کرے گی تمہاری دنیا بھی اچھی کرے گی سیدھی بات ہے دین نہیں کہہ گا تو ایک کلو دودھ میں ایک پاؤ پانی ڈال کے اس کو ڈیوڑھ پاؤ سوہ کلو کر لے دین یہ نہیں کہہتا دین کہہتا اگر ایک کلو ہے تو چلو مل باٹھ رو اسی کو ایک کلو ہو سکتا دو دفعہ چائے مت بنا یہ دفعہ بنا کے پی لے کوئی بات نہیں ہے دین نہ تو تمہیں تائیوش سکھاتا ہے اور نہ تمہیں تائیوش روکتا ہے اگر جائز تائیوش تمہارے پاس ہے ایش و اشرت جائز ہے تو بلکل روس ہے اور کیا کہتا ہے دین دین تو اتنا محتاط ہے وہ کہتا ہے کہ تُو پھل کھا اس کے چھلکے بھی اپنے پوڑوں سے کے سامنے مٹ ڈال تاکہ اس سے ایسا سے کم تری نہ ہو جائے اور دین تمہیں کیا بتاتا ہے دین نے جس طرح تمہارے عزت نفس کا خیال لکھا ہے اتنا تو کسی بھی چیز نے رکھا ہے کون سا رکم دین کا ایسا ہے جو پیسوں سے پورا ہوتا ہے پورا اور جو پیسوں سے پورا ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ جب تیرے پاس ہو نصاب ہو سائے میں نصاب ہو تو تو کر اس کو اور نہیں ہوتا تو ساری زندگی نہ ہو کوئی سوال نہیں تُسرے اس پر تو مقصد یہ کہ دین جو ہے وہ تو ہمارا معمولات زندگی ہے اور وہ معمولات زندگی ہے جو ہمارے زندگی کو آسان سے آسان بنانے کے لئے ہے ہم اس کو اگر مشکل کرتا جاتے ہیں تو وہ ایک الگ میٹھا گیا یہ دین غریبوں سے شروع ہوتا نا اور غریبوں کا یہ ہے اور ایسا ہے کہ غریب سے غریب امیر سے امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے اس پر عمل کروں وہ دین ہمارا وہ دین ہے کہ جو کافر کو بھی نہیں چاہتے گی بھوکاس ہو جائے کیونکہ دین تو رب العالمین کا ہے نا بھیجا ہوا ساری مخلوق تو اس ہی کی ہے تو وہ ایسا دین بھیجے گا کہ کسی کی حق تلفی ہو اس نے ہر کا حق کے خیال لکھا بڑا آسان ہے دین بہت آسان ہے اگر ہم معمولات ملائیں لیکن مسلط کریں تو بہت مشکل ہے اب دین یہ تو کہتا ہے کہ تو کم کپڑے مت پہنے تھوڑے زیادہ پہنے لیکن تیرے پاس نہیں ہے تو دیکھ چاہتا ستر ڈھک لیپ لوگ مجھے کی بات یہ ہے کہ کم کپڑے پہنے سے کسی کو پریشانی نہیں ہے زیادہ کپڑے پہنے سے پریشانی ہے جو عورت کم کپڑے پہنے کے گھومے وہ روشن خیال ہے جو تھوڑا زیادہ پہنے کے گھومے کے اپنے صدر ڈھک لے وہ بری سمجھی جاتی ہے اچھا اس کو وہ برا سمجھتے ہیں کہ جو اپنے خرمے نہیں پہنے دیتے کم کپڑے دین نے تو ہر کی عزت ہے نسخ خیال لگ ہے نا بازار میں تمہیں گھومنے کو منع کیا ہے کہ بھئی نظر نیچے کر کے گھوم ہوگا جانا ہے بازار تو تمہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تُو اپنی نگاہ نیچی رکھ گردن اوچی رکھ اب بازار میں خالی میری اپنی عورتیں تو نہیں گھوم رہی ہوں گے ہر مذہب ملت کی عورت بازار میں ہوگی نا تو اسلام تو ہر مذہب ملت کی عزت کا خیال لگ رہا ہے تو اسلام سے زیادہ پھر اخلاق اور تحفظ والا کون سا دین ہے تو ہم چونکہ معمولات میں سے نہیں ہیں نا ہمارے اگر ہم دین کو اپنے معمولات میں بنا لیں اور اپنے معمولات میں سے دین کے معمولات کو عمل کرنا شروع کریں روزانہ اس پر عمل کریں تو زندگی ہماری بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہے اب پانچ وقت نماز پڑھنے والے کو پانچ وقت مدھونا پڑتا ہے نہیں پڑھتا ہاتھ پہ رہا ہے تو بتاو تمہیں کون سی بیماری آئی کی پانچ وقت برجش کر رہے ہو تم تو اسلام نے جو تمہاری صحیحت کا بھی خیال لگا ہے تمہاری عزت کا بھی خیال لگا ہے تمہاری جائدات کا دولت کا اور اولاد کا بیوی کا بچوں کا سب کا خیال لگا ہے سب کے بارے میں کام آتے ہیں نا واحد مکمل دین ہے کہ جس میں ہر چیز تمہیں ہر کیوں کیا اور کیسے کا جواب ملتا ہے سبimana حقیقت ہیں سب سے کام آتے ہیں یہاں ابھی آپ باز لیشتے ہیں کوام آلے کے کے مخلوق کو بے ہیں تو پھر کیسے دیکھیں اگر ہم نیلا گلاس لگائیں گے تو نیلا نظر آئے گا اور پیلا لگائیں گے تو پیلا نظر آئے گا ساری مختلف مراتب میں مختلف مقامات سے گزرتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سلوک کی نیلانوے منازل کی بات کرتے ہیں تو ہر منزل کسی ایک اسم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی صفت کا ظہور اس پر ہوتا ہے اب یہ کال کہ جب تو خلقوں پہ عیب جانے کس کا ہے حضرت سرکاہ شیخ عبدالقادر جی لانے رحمت اللہ اب یہ کال ہر ولی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی مقام سمدھیت میں نہیں ہے مقام سمدھیت تو استخدہ کا مقام ہے نا مقام سب کچھ فضل سے کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہے تو اب جو اس مقام میں آ جائے گا تو وہ گئے گا ٹھیک ہے یہ بات تو درست ہے اور جو اس مقام میں نہیں ہوگیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا کیا کہ جس نے نیچے کی نیلا کی نیلا ہے وہ کہہ سارا نیلی نیل ہے کیا بات ہے دوسرا کہے گئے تو پاکر ہے کوئی کہاں نیلا ہو رہا ہے اب چونکہ اس نے گلاسی نیلا لگایا ہوئے اس نے سب نیلی نظر آئے گا میں ایسے جیسے سنا آپ سے کہ اللہ دوبارہ دعالہ نے مخلوق پیدا کیا تو اپنی صفات کو دائے گیا تو جو شریعت کے لحاظ سے چیزیں شر شمار ہوتی ہیں تو حقیقت میں تو مشرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیار سے ان کو پیدا کیا ہے تو یہاں سمجھ گئے یہ تھے کیا ان کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے صفات کا ظہور جیسے ہاں صفات کا ظہور تو افعال سے ہی ہے نا صفات کا ظہور تو فعل سے ہے افعال سے ہے میں نے سمجھ گئے اور جب تک کسی صفات کا ظہور اس کا فعل صادر نہیں ہوتا تو ظہور نہیں ہوتا اب خدا تو الہ تھا نا معبود تو تھا نا معبود ہے نا معبود رہے گا اب جب خلق نہیں تھی تو معبود نہیں تھا معبود تھا لیکن ظہور نہیں تھا جب سجدہ کرنے والا عبالت کرنے والا پیدا ہوا تو تو ظہور معبود بھی ہو گئے اگر گناہ نہ ہوتا تو غفاریت کا ظہور کیسے ہوتا کہ غفار ہے تم یہ کیا یہ ظاہر کرنے کیلئے ساری صفتیں افحال کی تمام صفتوں کے فعل کو ظہور کرنے کے بعد ہی صفتوں کا ظہور ہو گیا صفتوں کا معلوم ہوتا اگر گناہ نہ ہوتا تو عزق میں جائے تو اس کا جلال بھی ظاہر ہو گا مجھے سوال میں وہ مخلوق کو بے کہنے کی توجیر یا جیسے کہ بھائی اسی طرح ہم تلالے کے بارے میں آتا اس وقت تک سوشی نہیں ہوتا جب تک کہ بچے کی طرح نہ ہو جائے کہ کوئی تعریف کرے تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی بڑھائی کرے تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتی آج تک نہ نہ ہو جائے اس کو ہوتی تو وہ جو آپ سے ہمیں سکھا اس کے حساب جو یہ اگر توہید افعال میں آ جائے تو تمہیں یہ چیزیں اوجات ہی اس کے لئے کیونکہ فائل تو پھر ایک ہی ہو جاتا ہے اور اس کا سارا ایک ہمچہ ہے اس کا کچھ بڑھا ہے نہیں ہے تو یہ ساری توہید ہی کو عبور کرنا ہی تو سلوک ہے توہید افعالی کو سمجھنا توہید صفاتی کو سمجھنا توہید ذاتی کو سمجھنا یہی تمام کا تمام سلوک ہے اور جو جو سمجھ میں آتا ہے اس کی کیفیت وارد ہوتی ہے ہر عمل کی کیفیت ہے جسے مثال کے دور پر کوئی دھتورہ کھلے اس کا نشا کیسا ہوتا ہے اور کوئی افیم کھا لے اس کا نشاہ الگ ہوتا ہے کوئی گانجا پی لے اس کا نشاہ الگ ہوتا ہے اور کوئی شراب پیئے سب نشے ہیں یہ لیکن کیفیات میں سب الگ الگ ہیں بے کل اپنی اپنی اب ایک کو بھنگ کھلا دو وہ ایک نالی کو دریہ سمجھتا ہے اب اس کی کیفیت ہے نا یہ اس وقت اس میں وارد ہی لی ہے کس کے افعال وارد ہوا ہے فیل کس کا وارد ہے بھنگ کا اب ایک بھنگ کا فیل وارد ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک نالی کو دریہ سمجھ کے عبور نہیں کر پا رہا اب یہی حال یہ ہے کہ اس کو شراب پلا دو اور شیر سے لڑ دو وہ شیر سے لڑ جائے گا کھڑا ہو کے کیونکہ اس کا فیل الگ ہو رہا ہے ایک فیل آدمی کو بزدل بنا رہا ہے تو یہ اُنا اشیہ کا فیل ہے اب اشیہ کا فیل ہے اب اشیہ کا فیل یہ آلم ہے تو صفات کے فیل کا کیا آلم ہوا اب ایک آدمی کو مچھر کارے جاتا ہے وہ کامپنے لگتا ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو وہ کہتا ہے لیہاب ڈالو مجھ پہ سردی لگ رہی ہے لیہاب ڈالو 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 ڈالے جاؤ تم اس پر کمبر ڈالے جاؤ اندر بھی ہلتا ہوں گا بیٹا ہوا ہے نا لیکن ایک آدمی جس کو مچھر نے نہیں کٹا ہے وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے کتی گرمی ہو رہی ہے اس پر لیہاب ڈالے چلے آ رہے ہو یا مر جائے گا کہ وہ کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے وہ کہا کہ اس کو سردی لگ رہے ہی ہوگی لیکن اس کو لیہاب تو دے ہو تم گرمی میں اتھے لیہاب ڈالو 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 گے اس سے ہٹ ہوسے یہ گا یہ ایک مچھر کے کٹنے کا فیل ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے تمام ایکشن کا ریاکشن آتا ہے جب ہم کسی بھی صفت میں قدم رکھتے ہیں تو اس کا فیل ہم پر ضرور ظاہر ہوتا ہے اور جب وہ وارد ہوتا ہے تو وہ آدمی سب سے الگ ہو جاتا ہے سارے اس کے یا تو مخالف ہو جاتے ہیں یا معافی ہو جاتے ہیں وہ آدمی سب سے ہٹ کے بعد کر رہا ہوتا ہے اب کوئی آدمی افیم کھا لیتا ہے تو جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس انداز سے تو آحراد میں کیا کہتا ہے کہ یہ افیم چاہیے اس وقت اس نے افیم کھائی بھی چھوڑو اس کو چاہے وہ بہت سچ بات کر رہا ہو لیکن چونکہ اس وقت وہ فیل اس پر ایسا وارد ہوا ہوگا ہے کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی وہ بہت سچ سچ بولنا ہوگا ہے چاہ شراب پی کے لیکن تم کو اگر شراب یہ بکرا ہے اسی بکنے تو اس کو اسی بکتائی شراب پی گئے لیکن اس سے بولنا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ فیل ایسے میں ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے اس کی بات یہ فیل اس شراب کی جو صفت ہے اس کا فیل ہے کیا تو جب سلوک کی کوئی اور جب کوئی تجلی کسی اسم کی اور کسی صفت کی جو ظاہر ہوتی ہے نا تو اس کے فیل کا کیا عالم ہوتا ہوگا اور وہ ہر ولی پر ہر بزرگ پر سلوک کی جو ظاہر ہوتا ہے الگ الگ بارد ہوتی ہے سمیت کے جس پر جو بارد ہو جاتا ہے اس کا مقام ہو جاتا ہے نہیں مقام اس کا نہیں ہو جاتا یہ ضروری نہیں کہ وہ مقام اس کا ہو جائے مثال کے طور پر ہمارے کتنے لطائف ہیں چھے سے لے کر سلاسل میں دس لطائف تک ہے اب وہ الگ الگ بات ہے وہ سب کے اپنے اقتلافات ہیں لیکن ہم اگر چھے بھی مان رہے ہیں تو اصل جو سب سے بڑا لدیفہ وہ قلب ہے ہے نیمت اب لطیفہ قلب کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی پر وارد ہوتا ہے اس کا اثر تو اس کے اثر سے وہ جہاں کو صرف دیکھنے لگتا ہے اس کے خالی خرد کا یہ عالم ہے کہ اگر سفرہ تم پر اغالی بھائی جاتا ہوں سب کچھ پیلا نظر آنے لگتا ہے کلب کے ذکر کی بات ہے جدیفہ قلب کی بات ہے خون کی خجبو آنے لگتی ہے بعض اوقات اندر سے ذکر میں بعض اوقات ایسی خجبو آتی ہے ذکر سے جیسے کہ اندر سے خون کی بو آ رہی ہے کچھ خونے کوئی ہے بعض اوقات ایسی بو آتی ہے کہ جیسے کوئی چیز سوختہ ہو گئی ہے جل گئی ہے اندر سے یہ ذکر کی مختلف کیفیات ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی خلد ذکر کی غالب آتی ہے تو اس کو کھانے پینے والے کو ہر چیز وہی نظر آنے حساس ہونے لگے گی اگر تم اس کو دودھ بھی بلا ہو تو کیا خون کی خجبو آ رہی ہے اس میں سے خون کا ذائقہ پیدا ہو رہا ہے اس میں وہ اٹھییں کرے گا نکالے گا اس کو یہ عجیب ایک خیصیت ہے اچھا غالبہ جو ہوتا ہے جب تک غالبہ نہ ہو اس کا تو اس کا فیض بارد نہیں ہوتا کھلتا نہیں ہے یہ پورا غالبہ کر کے کھلتا ہے اپنا ایک کتہ کسی کو کار جاتا ہے کیا حالت ہوتی ہے اس کی اگر اس کا تریاغ نہ دیا جاتا ہے ہم temi ہے ہم ہم گرسی ہو جاتا ہے نا اگر تو ذکر کرنے والے وہ کوئی اثر نہیں ہونے چاہیئے ہم ہاں جو اپنے جسم میں اتارے گا ذکر کو اس کا کیا علم اونے چاہیئے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ذکر کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی لک لکے پر ہے اس کے اندر نہیں اتر رہا وہ ذکر اس کا وہ بس زبان سے بھاری جا رہا ہے اندر نہیں آ رہا جب لا کا اثر ہوتا ہے سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے کیا سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے اور جب آدمی اللہ پہ پہنچتا ہے تو پھر حق سیوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ ایک ہی کو دیکھتا رہتا ہے وہ بیدم شاہ وارسی کہتا ہے کہ کچھ اور آدمی ہماری نظر میں جب سے سنائے یال لبازِ بشر میں کوئی کیفیتیں ہیں اگر تم یہ کہو گئے سب ایک جیسے ہیں وہ کہیں گے پاگل ہی تو کوئی لیکن تم اپنے دوسری کیفیت میں ہو اس وقت تم اپنے نظر سے دیکھ رہے ہو اب ہر بات ہر آدمی تمہاری بات سے متفق ہو جائے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی سارے لوگ تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں گے بلکہ تمہارا اپنا ساتھ رہنے والا بھی ہر وقت جو تمہاری کیفیت سے بھی واقف ہوگا نا وہ بھی ایک دفعہ کو تمہارا مو دیکھے گا کی کیا کہہ رہا ہے بات میں چاہتے ہیں وہ سمجھے لوگ ٹیم لگے لیکن بات یہ ہے کہ ساپ کے کاٹنے کی حالت وہ ہی جانتا ہے جو ساپ نے کاٹا ہو کبھی مجھے لوگرام ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کا ایک کسی نے مجھے اشتار گئے تھا تو پہلے تو پردے کے اوپر فلم چل دی اب فضاء پہ پوری فلم چلتی ہے اور بالکل اپنا جیسا آدمی تری ڈیمائنشنل تینوں جہدوں سے اس پر نبائے چڑھائے گئے پوری کیوں پوری فضاء کے اندر وہ شور کرتا ہے روشنی کا کمال ہے نا یہ روشنی کا کمال ہے یہ تو جتنی بھی شفاعتِ الٰہی آئیں تجلیاتِ الٰہی آئیں اور ہر تجلی کا ایک اپنا کمال ہے پہلے تو یہ تھا کہ اسکرین کے ضرورت ہے اب تو بغیر اسکرین کے بھی بکل ہو سکتا ہے اب تو بہت آسان ہوئی ہے سمجھنا سب چیزیں سمجھنا آسان ہوتی جا رہی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ جتنی جو قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا ہر چیز ظاہر ہوتی جائے گی کھنٹی جائے گی وہ جو آدم علیہ السلام کو علم سکھائے گئے تھے وہ جب تک پورے کے پورے نہیں کھل جاتا قیامت نہیں ہاتی کیا یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کے لئے مشاہدات اقلی ہیں سائنس کے ذریعے ٹکنالوجی کے ذریعے کہ اس کا قائم مقام ہو سکتے ہیں جو پہلے کے دور میں مراقبے کے ذریعے لوگ کے سہل کرتے تھے یا وہ الگ ہے یہ دیکھو دونوں کا تعلق روشنی سے اس مراقبے کا بھی اور اس مراقبے کا بھی اور یہ ٹکنالوجی کا بھی تعلق اصل دونوں کی روشنی ہے نور ہے اب نور کی مختلف اقسام ہے نا ایک وہ کہ جس کو آپ کور کر سکتے ہو ایک وہ جس کو آپ کور نہیں کر سکتے لیکن ہے نور وہ بھی موجود نور کی کیپیسٹی ہے نا جو آپ کے کور میں آ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی الگ ہے جو ماددی طور پر ہم کور کر رہے ہیں اور جو ہم معنوی طور پر کور کرتے ہیں اس کی کیپیسٹی الگ ہے ہیں وہ ہی اس سے لیکن کیپیس ویڈیو کا فرق ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی سہر ہوتی ہے وہ یہ ماددی کی سہر ہوتی ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں میں کہ جس کو آپ کور کرنے ہو یہ ماددی ہے لیکن اس کا حصہ ہے ظاہر ہے اس کا اب اس کا باطن وہ ہے اچھا اب وہ بھی سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی الگ ہوا کرتی تھی اور مراقبی کی کیپیسٹی الگ الگ ہیں جس میں کورت جازبہ جتنی زیادہ ہے جس کے لطائف پر دس طرح جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کا بینک اتنا بڑھتا جاتا ہے اور جس کا بینک بڑھتا جاتا ہے اسٹوریج بڑھتی جاتی ہے اس کی کوریج بڑھتی جاتی ہے اس کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے ہر لطیفہ کا تعلق ایک آسمان سے ہے اب جس کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے کسی کی اگر کلکہ ختم ہو گئی تو پہلے آسمان پر ختم ہو گئی دوسرے آسمان پر ختم ہو گئی جس کی روح پر رک گئی تیسرے آسمان پر رک گئی چوتھے آسمان پر رک گئی اب وہ کیپیسٹی کو بڑھائے گا جو خفی و لقفہ پہ پہنچ گیا اس کا مطلب ہے وارش پہ پہنچ گیا ساتھے آدمان پہنچ گیا اس کی کیپیسٹی بہو پہ یہ اروج کی کیفیر ہے یہ اروج کی ہے نزول میں تو سب ایک جسی ہو جاتی ہے اس میں نزول کو اسے جنب کتابوں میں آتا ہے کہ نزول پہ ہی جو نہ تقویر جس کا نزول جس لطفہ بلکل اسی طرح ہے کہ یہ راؤن واپس ہوئی ہے آئینے سنجھے بات ہر چیز اپنے مرکز سے چل کر اپنے مرکز پر رانگ ختم ہوتی ہے یعنی کہ ایک شخص ہے اگر اس کا نزول نفس میں ہو رہا ہے لیکن وہ گھوم کی تو وہ آئے گا پورا اکھا سے گھوم کی آئے گا اس کو نہیں معلوم کہ میرا نزول کہاں ہوں لیکن وہ چلتا ہو رہا ہے تو یہ تو ہر کوئی جو دے گا اس مقام سے نہیں ہر کوئی کیوں نے کسی نہیں گزرے گا ہر کوئی کہ اگر ہر کوئی عروض مکمل کر لے گا تو وہ گزرے گا جس کا عروض مکمل ہی نہ ہوا ہو بھی اور درمیان میں اس کو موت آ جاتی ہے یا درمیان سے وہ واپس ہو جاتا ہے آگے نہیں بڑھتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کا قیام قلب میں ہی ہو جاتا ہے کسی کا قیام روح میں ہو جاتا ہے کسی کا قیام سل میں ہو جاتا ہے کسی کا قیام اقفا میں ہو جاتا ہے کسی کا خفی میں ہو جاتا ہے کسی کا خفیل اقفا میں ہو جاتا ہے تو اس کی ولایت وہیں سے ہو جاتی ہے شروع بجل الفیسانی عبداللہ میں جو مقتلال جو اکھا ہے اس میں تو فرمائے کہ اکھا افضل وہ ہی ہے جو سب سے زیادہ نظل ہوگا تو اکھا سے جائے گا جو آئے گا نظل میں سب سے زیادہ وہی نظل میں ہوگا اور وہ قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا اس کا دائرہ بڑا ہوگا ولایت کبرا پر ہوگا وہی ولایت کبرا کہلاتی ہے میں یہ جو خدا خلق کو بے دیکھنا کروں گا اس کو کس طریقے سے دیکھیں کس طریقے سے دیکھیں اپنے عیب ختم کر کے کافر مومن کا فرق نہیں اپنے عیب ختم کر کے کافر مومن کا فرق نہیں اپنے عیب ختم کر کے جب تک اپنے میں عیب نظارات اپنے دوسرے میں عیب نہ دیکھیں جب تک دوسرے میں عیب نہیں دیکھے گا مولی بند ہے جیسے نہیں کیونکہ اس کے اپنے اندر عیب نہیں ہوتا کوئی بھی اس میں مفتی اور دیکھو مفتی ہونا علم علم ہونا یا مولوی ہونا تو دوسروں کی ظاہری ہدایت کے لیے ہے لیکن باطنی عصلا کے لیے زیادہ ہے یہ کیونکہ باطنی نقصانات یہ جتنے دیکھ سکتا ہے اتنے عام آج بھی نہیں دیکھ سکتا یہ ظاہر کا معاملہ الگ ہے باطنی معاملہ الگ ہے پھر میں شریعت ہے نا بتو دیکھو یہ جو بیٹ بھی دیکھے گا بیاں وہ شریعت کو تو نہیں چھوڑے گا اب گھی پینے والا دودھ چھوڑ دے گا ایسا کرتا کوئی وہ دودھ کی جگہ دودھ پیتا ہے گھی کی جگہ گھی پیتا تو شریعت کا معاملہ تو دودھ کی طرح نہیں ہے نا اگر وہ نہ ہوگی تو گھی بھی ہوگا پھر بناسبتی ہوگا اگر ہوگا تو یہ بات ہے دیکھو مزید کی بات یہ ہے کہ حکمت کیا چیز ہے لوگوں سے مزید کرتا ہے حکمت یہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کی سمجھ اور اس کی لیول کے مطابق بات کرنا یہ حکمت کہلاتی ہے اب ایک آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو تم نے کہا میں اس کو کیوں روکوں گناہ سے نہیں تم بھی گناہ گار ہوگا ہے تم اس کو گناہ سے روکنا ہے آگے سنجھ بات اب حکمت یہ ہے کہ گناہ سے روکنے کے بعد اس کو گناہ کے نقصان آپ بتا گئے پھر اس سے تائب کر آدم اس کو ہمیشہ کے لئے اس سے اور کس حکمت سے روکنا ہے یہ ہے بات خلق کا بیب ہونا الگ میٹھا دیکھ ایک خلق کا گناہدار ہونا الگ میٹھا دیکھ خلق کو یہ نہیں کہا کہ خلق کو بے گناہ دیکھو گناہ کا تعلق خلق عمل سے ہے سمجھنا اور خلق کی تخلیق خالق سے ہے تو ہم کسی کے فیل سے نفرت کرتے ہیں یا اس کے وجود سے اب اگر ہم کبھی فیل کو بھی اچھے کے اندر رکھ دیں تو یہ تو پھر ہمارا اخترع ہوا اور ہم شدید گناہ گار ہوئے اخترع کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اس میں شریعت نے جس کو جہاں رکھ دیا ہم نے اسی مقام میں اس کو دیکھنا ہے حققت کچھ ہو رہے بھلے ہاں شریعت کو ہم نے اسی مقام میں دیکھنا ہے شریعت نے جس پہ رکھ دیا ہے تو اب ہم اگر کسی میں گناہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے گناہ سے نفرت کرتے ہیں کیا اس کے وجود سے کرتے ہیں کیا؟ گناہ سے گناہ سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بیپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو گناہ اس سے دور کرتے ہیں یہ وہ آپ نے بہت بھی مشارہ دی تھی مٹی گا بھوڑا مٹی گا آتی ہے مٹی گا بھوڑا لیکن آتی آتی ہے بھوڑا بھوڑا حققت معلوم ہے مٹی ہی کھا مٹی ہے ہر ایک کواریٹ کے ساتھ اس کا الگ نام مٹی گا اس سے اس سے ڈیلنگ کر رہے ہیں ہاں تو جو ظاہر کے مطابق ڈیلنگ کرنے شریعت شریعت مٹی میں ہمیں بھوڑا ہے کہ نہیں مٹی ہے دیکھو علم الادھیان ہے نا دین کا علم ہے نا دین کا ظاہر علم کیا ہے شریعت ہی ہے نا فقہ ہی ہے نا اب اگر ہم اس کو ترق کر دیں تو ہم نے اگر دین کے ظاہر کو ترق کر دیا تو باطن ہمارے تک کیسے پھوڑے گا دودھ اٹھا کر تم پھینک دو اب لسی اور گھی کہاں لے جائے گا اسی کا باطن شریعت کا باطن میں طریقت ہے اور طریقت کا ہی باطن مارفت ہے اور مارفت کا ہی باطن حقیقت ہے انسل کا مقام دل ہے انسل کا مقام دل ہے شریعت کا مقام زاہر ہے میں بڑا چاہی جبلہوں نے لکھا شیخ احمد احمد ابن عجیوہ رحم آمدان ہے میدان جہاد میں بھی جو مسلمان لڑتے ہیں ترور اٹھا کے باطن میں تو یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ سب خدا کے خواہر سے مقرور ہیں اس لئے کہ کافر ہیں اس لئے کافر ہیں اس لئے کافر ہیں یہ ترور اس لئے اٹھا رہے ہیں شریعت کا حکم ساری طریقت سارا سلوک ساری جو بھی کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم اب شریعت جب کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہے جہاں پر تو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ سے زیادہ حقیقت بھی جانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو اس کا بوجھ کم اس کے منا کم کرنے کے لئے کرائے اس پر یہ احسان کیا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ کہ شریعت تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتا تھی چاہے تم کتنی بھی تم علم شریعت کو حاصل کرلو جب تک کہ علم حقیقت کو نہ جان لو جب تک شریعت سمجھ میں نہیں آتی ہم شریعت کا صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں اس پر ظاہری حکم لگا سکتے ہیں مگر شریعت کو سمجھ اسی وقت سکتے ہیں جب حقیقت سامنے سمجھ آجائیں حقیقت تک پہنچ جائیں آئینے سنجھ میں کیوں کہ یہ مقام محمدی کا ظاہر ہے اور جو ظاہر ہے نا وہ حقیقت کے بینہ سمجھ نہیں آتا کہ ظاہر کی حقیقت کیا ہے سارا سلوک سارے درجیں ساری ولایت صرف حقیقت محمدی کے گرد ہے ہے یہ ہاں میم کا ایک حصہ ہے یہ ایک سوال ہے کہ جب 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 تعالی نے ہمیں جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم نے بلا کہا اپنے مدفعیت کے مطابق کہا کوئی خاموشتہ یا جیسے بھی جیسے چاہتے ہیں تو فیصلے وہاں ہو جائیں ہمیں اب جب آنکھ بند کر کے ہمیں وہ سیر کرائے جاتے ہیں اور آنکھ میں کرائے جاتے ہیں روحانی وہ تو ہم پہلی دیکھ چکے ہیں تو پھر عالم زہور میں ہمیں کیوں بھی جائیں کہ ہم عرفت عالم زہور پہ آنے کے بغیر کامل نہیں ہوتے ہیں اگر یہاں یہ ہمیں بھیجا ہے تو آنکھیں بند کرنے کا حکم کی وہ ہمیں دکھائی جائے ہی تو یہاں پہ زیادہ یعنی آنکھیں کھلنا افضل ہوا یا اس میں عرفت زیادہ ہوگی یہ آنکھیں بند کرنا زیادہ عرفت دے گا کہ وہ چیزیں تو ہمارے دیکھیں نہیں ہیں اگرچہ ہمیں ابھی یاد نہیں ہیں لیکن ہم ان سارے مقامات سے گزر کے آئے یعنی انہوں نے زیادہ بھی دیکھی ہوگی سارے باتشک بھی ہوئی ہیں ہمارے حق سے تو پھر یہ یہاں پہ آگے سب کچھ بھلا دیا گیا اور ہمیں ذاہر پہ منداخل کر دیا گیا تو یہ کیوں جبکہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے یا یہ اس کا حصہ ہے معافت کی تنمیر کا حصہ ہے اس ظاہور کا کیا اس کی حیثیت کی وہاں تم نے جو کوئی دیکھا بغیر کسی شناخت اور بغیر کسی امتحان کے دیکھا وہ فطری عمل تھا تمہارا ایک پیدائش کا فطری حق تھا وہ تمہاری جب تم تمہاری رہو اروحہ کو پیدا کیا گیا تو اس کا وہ فطری حق تھا معرفت ہونا اس کی وہ اب اس پر قائم رکھنے کے لئے تمہیں یہاں بھیجا گیا کہ تم اس پر قائم رہتے ہو یا نہیں باطل کو دیکھنے کے بعد منہ شیطان کو تمہارے سامنے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی جو بلہ کہہ رہے ہیں ان کا انتہان ان کا انتہان ہے یہ ان کا عشق جن سب حالات کے بعد قائم رہتا ہے یا نہیں بچے کی شنا فراؤن نے کری تو کیسے کری تھی لال اور انگارہ رکھیں آپ کا ہاتھ کہاں جا رہا تھا لال کی طرف حکم کیا ہے آپ انگاری طرف دو کیونکہ وہاں چھناکت ہو رہی تھی کہ یہ وہی تو نہیں ہے جو میرا قاتل ہوگا تو تمہارے انتہان کے لئے تمہیں یہاں بھیجا گیا اسی لئے اس کو دارال انتہان کا گیا تمہارے لئے یہ ایمان والوں کے لئے دارال انتہان ہے نا اور اسی لئے مومن کے لئے قید خانہ ہے کہ یہ یہاں سے پورا کر کے اپنی وقت گزار کے اور جائے اپنے رب کے پاس اپنی اصل کی طرف تو یہ تمہیں اس انتہان سے پروسس سے گزارنے کے لئے تھا اب تمہیں کتنے جہانوں سے گزار کے یہاں بھیجائے پانچ جنروں سے گزار ہیں ہے رہا میں یوں عرض کر رہا ہے کہ ایک سوال کی بھیجائے ہوئی ہے کہ اب یہاں بھی آنکھیں بند کرنے کا حقم کی کوئی چیزیں کہ ہمیں یاد کرنی ہوتی ہیں اس لئے کہ جب تک ہم ظاہری حواس کو موتل نہیں کرتے باطن کے حواس ہمارے کھلتے نہیں ہیں کارگر نہیں ہوتے ثابت دیکھو وہ معرفت تمہاری غیب ہے سمجھنا میری بات کو اور غیب کو ظاہری حواس سے نہیں دیکھا جا سکتا اور جو ظاہری حواس سے جس کو تم محسوس کر لو دیکھ لو جان لو سونگ لو وہ غیب نہیں ہوتا تمہیں ایک ایسی کیفیت سے گزرنا ہوتا ہے کہ جو نہ ہوش کی ہو اور نہ بے ہوشی کی ہو با یزید پھر بھی ایک اندیکی مجھ سے بنا ہوتا ہے ہاں آئی نہیں سمجھ بات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت وارد ہوتا ہے کہ نہ میں نید میں ہوتا ہوں نہ میں ہشیار ہوتا ہوں اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کہ اس میں کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا اس وقت کو اور بات ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے اب اس کیفیت میں آنے کے لیے بندے کو ساری عمر چاہیے وہ اگر کیفیت تم پر وارد ہو جائے اگر چاہے لمحی کے لیے ہو تو تمہارا مقصود حاصل ہو جاتا ہے آئی نہیں سمجھ بات اور اگر نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اپنی معرفت کا علم نہیں حاصل ہوا جنت کا دوزق کا سعید کا اور شکی کا کیا فیصلہ نہیں ہو چکا ہے تو پھر وہیں سے اٹھا کے ہاتھوں کو جنت میں ہاتھوں کو جنت میں ڈال دیتا کیا بھر تم نے جا کے بھی یہی کرنا ہے تو اتنی لمبی کہا نہیں کیوں بنائی جائے لیکن نہیں اس نے کہا جاؤ پہچانو شنافت کرو تمہیں احتیار دیتا ہوں ارادہ دیتا ہوں اب فیصلہ تم کر لو لکھ تو میں چکا ہوں پوری کائنات جو بھی کچھ ہے یہ پلانٹیٹ ہے یا ہاتھ ساتھی ہے پلانٹیٹ ہے یا ہاتھ ساتھی ہے پلانٹیٹ ہے تو پھر کیا ہے سب کھو پلانٹیٹ ہے تو میں اگر اپنے اکل سے سوچا ہوں تو پس وہ اتنی سی بات ہے تو مجھے ڈھونڈ دو مجھے ڈھونڈ دو ٹھیک کہ اتنی سی بات ہے کہ اس نے بنا اور کام اگر اگر حدیث دوشن میں دیکھیں تو فرمایا کہ ہماری عزت جو لوگوں کو بتاؤں گا حضور بھی عزت لوگوں میں ظاہر کریں تو زہد دوشن میں ہوا اگر مطلب یہ سوچا تو ہوا ہے ہاں اور باگ دوشن میں بڑی باتیں کریں ہیں اس معاملے میں بڑی خطرناک بھی کریں ہیں لیکن یہ کہ وہ باتوں ہوتاں ٹائم نہیں ہیں نہ کہنے چاہیں بعض لوگوں تو کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنی تلاش میں ہیں تو اس لیے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے تعلق رکھتی ہیں لیکن جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی معرفت رکھ کے وہ سارا علم ظاہر کر دیا اور اپنی تمام صفات کو اس پر ظاہر کر دیا معرفت کا علم رکھ اس کے اندر اور اس معرفت کے علم کو ایک چیز میں پوشیدہ کر دیا اور اس پوشیدگی کو ہامیم کہہ دیا اور وہ حقیقت محمدی بھی ہے وہ حیات اور موت بھی ہے وہ حووط الماء بھی ہے حووط الماء بھی ہے حووط؟ ماء، حووط الماء بھی ہے آئے سو جنبت تو اس کے بہت سارے راز ہیں یہ کائنہ سات عرفوں پر ہے قرآن سات عرفوں پر ہے کائنہ بھی کہیں ہم سات عرفوں پر ہے ہامیم سات ہیں اور یہ حقیقت محمدی ہے آئے سات عرفوں پر ہے آئے سات عرفوں پر ہے اور جس نے حقیقت محمدی کو یہاں جانا وہ کامیاب ہوا ماء تو سارے جانتے تھے اور سارے جانیں گے لیکن جو یہاں جان گیا اصل وہ جان گیا وہ اپنا کام پورا کر گیا نہیں تو ساری دھائیں دھائیں ہیں کچھ نہیں ہیں جو چاہے جتنا علم حاصل کر لے اور جو چاہے جتنا جاہل لے جائے سب برابر نیک جیسے ہیں آئے نہیں سوچنے باتے ہیں بس وہ ہی آنکھ والا ہے بس وہ ہی علم والا ہے بس وہ ہی کامیاب ہے جس نے حقیقت محمدی کو پیشن باقی جو ہم علم سمجھتے ہیں علم اصلی یا علم الارضیاں یہ سارہ کا سارہ ایک اسفل حصہ ہے اور اسفل کو جاننے والا اسفل ہی ہے اور اسفل کو ہر حقیقت کو اسفل کی حقیقت بھی اسفل جانتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے ہی ہے تو جو جس سے ہی ہے وہ اس ہی کو جانتا ہے اور کمال وہی ہے کہ کیوں کہ سب سے افضل ترین جاننا اور سب سے افضل ترین علم جس کو مارفت کہا ہے حقیقت کہا ہے وہ حقیقت محمدی ہے اسی لیے شہد حضور نے فرمایا کہ ذکر میں بس دروتی بڑھا گیا کیا کہہ رہا ہوں کہ بس وہ ہی ہے جس نے اس کو پہچھانا اس نے سب کو پہچھانا ورنہ کچھ نہیں پہچھانا سارے عمر ایسی گزاری سب کچھ ایسی کیا بڑے کامیاب گئے کیونکہ دنیا جس کے ہاتھ میں دی ہے اس نے وفادداری کری وہ بڑا کامیاب ہوا جس نے اس سے غدداری کری وہ یہاں ناکام ہوا چاہے وہاں کامیاب رہے یہ سوال ہوں تو اس کے سوا کچھ ہے بھی یہ نہیں ہے کس کے سوا کسی کی سوا کاراللہ علیہ کو شہم ٹھہا کچھ نہیں ہے ہاں کچھ نہیں ہے بے شک اس کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہاں ظہور میں ہیں ہیں بس تو اصل بات کو یہ ہے وہ کہاں نہیں ہیں وہ جہاں نہیں ہیں میں غالب نے اس کو کہا نا وہ جو نہ تھا کچھ تھا تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا وہ ہے مجھ کے ہونے نے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا اصل یہی بات ہے کہ کیا ہوتا حقیقت بات ہے کیا ہوتا اور مجھ میں بول کون رہا ہے یہ سوال یہ ہے کہ جسے ایک حافر ہوئی ہے مسلمان کو اس پر ہوتی نہیں نہیں اس کے پیہ بھی ہوتا ہے اب کسی بلتحان کی ضد ہو اس پاکت ہو کی ہے کسی پر رحمان دیا ہے اب وہ کچھ جہنم میں جا رہا ہے کچھ جہنم کچھ بھی فرق نہیں ہے فرق کیا ہے دیکھو ایک بات بتا دوں میں تمہارے پور کہر کیا چیز ہے کہیں کہر اس کا کہیں بھی نہیں ہے کہر کسی پر بھی نہیں ہے اگر سمندر کی مخلوق کو زمین پر ڈال دے تو کہر ہو گیا اور زمین کی مخلوق کو سمندر اڈال دے تو کہر ہو گیا تو سب کے لئے کہر اللہ اللہ کے لئے اور سب کے لئے جمال اللہ کے لئے سب کے لئے جلال اللہ کے لئے آئے نا سنجھے بھائی تو یہی حال کافر اور مومن کا ہے مومن کے لئے اس کا قرب جمال ہے جمال ہے اور کافر کے لئے اس کی بھائی جلال ہے یہ دو سفات کا ظہور ہوا نا ایک پر الگ اور نیک پر الگ لیکن سفات تو اسی ذات کی ہیں اس سے تو کوئی دوری نہیں ہے اس سے بھار کون ہے تو فرید جی دونوں بلے تو حق سے جا کے بلکل بلے حق سے جا کے تو پھر فرق کیا کریں گے کچھ بھی فرق نہیں کرو گے اسی لئے دو نہیں دو دیکھو ایک شیطان ہے کون ہے شیطان اگلیس نا فرمان کے نا فرمان مردود یہی سب کچھ کو ہو گئے نا اس کو ایک آدم ہے دونوں سرکاری فوجے ہیں نا کھڑی کس نے کریے دونوں کو ایک کہر کا مظہر ہے ایک مہر کا مظہر ہے کہر تو ہجاب ہے اگر آدم نے نہ پہچھانا ہوتا تو یہ کہر میں ہوتے اور ابلیس نے نہ پہچھانا ہوتا تو وہ کہر میں ہوتا پہچھانا دونوں نے لیکن دونوں کو اپنے اپنے کام کام پہ لگایا ہے اب اصل بات کیا ہے کہ کون اپنا کام کتنی مستعدی سے پورا کرتا ہے میں جو کہہ رہے تو ہم اپنے چیز سے سوچ رہے نا تو وہ تو یہ کہے کہ میں بھی اللہ کی کام پہ رہی ہوں بلکل اللہ ہی کے کام پہ لگایا ہے اللہ ہی کا کام پہ لگایا ہے ملائیت میں ایک مقام حیصل بھی آتا ہے جا شیطان کو مردود نہیں کہا جا ارے یہ تو بہت بھی لمبی بینس ہے کہنا میں اس کا حضرت شبلی سے تو اس کی بڑی ایک لمبی چوڑی بات ہے لیکن یہ کہ چونکہ وہ مسلمانوں کے لئے اچھی نہیں ہیں یہ ہوتا افعال میں تو ہے ہی نا افعال والا چیز ہے تو ہی دے افعال میں تو آکے تو سب ہو گیا نا تم ہی دے افعالی لیکن وہ علایت جو بھی ہو شریعت کو ماننا ہی پڑھا ہے نا اس کو وہ علایت جو شریعت سے ٹکرائے کے مردود ہیں اب وہی بات آگئی ہے نا سرکاری فروچ کی کون کس کے ساتھ ہے بانی ہی آتی ہے کس کے ساتھ کھڑا وای تو اللہ تعالی نے دو بھئی حکومت اور اپوزشن جو دنوں لوگ بنائی ہیں نا اب جب تک وہ اپوزشن میں رہتا ہے بھی جالا آتاب میں رہتا ہے حکومت کے ساتھ آتا ہے تو مرات میں ہوتا ہے اور ایک دن آخر میں فیصلہ کیا ہوگا چلو تمہیں در جاؤ تمہیں در جاؤ تو مہدر جاؤ مہدر جاؤ ہم کوئی نروم نہیں کر رہا جہنم میں اپنی ساکھ ڈالے گا بلکھل بلکھل ڈالے گا بلکھل ڈالے گا بلکھل بلکھل ڈالے گا بلکھل جہنم کا پیٹنی بھر سکتا تو اس لئے تو اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کسی کو سجدہ دیں گئے کس نے ابلیس نے سجدہ کیوں کرے گا کسی کو اگر سجدہ کر لیا تھا تو جگڑا ختم ہوگیا تھا دیکھو ابلیس بہت سائے بے علم کیا بس اس کا سائے بے علم ہونا ہی اس کے لئے عطاب ہوگیا تھا کیوں کہ اس نے اس وقت حوالے نہیں کیا جب حوالہ کرنے کا ٹیم تو اور پھر یہ بھی بات ہے توفیق بللہ ہے جب جو آدم کو توفیق دے سکتا ہے وہ ابلیس کو بھی دے سکتا تھا اس کی مرضی نہیں تھی اس وقت بس کائنات بنائی اس نے چلانا تھا اس کو آگے بڑھانا تھا بڑھا دی یہ بھی تم پر ایک احسان کیا ہے انہیں یہ بھی تم پر ایک احسان کیا کہ تمہارا سامنے ابلیس کو کھڑا کر دیا تاکہ حق کی پیچھانت باطل سے ہو ورنہ وہ آتات ہی رکھتا نافرمانی نہیں رکھتا اور پھر اگر وہ چاہتا تو نہ آتا تو نہ نافرمانی سے برابر کر دیتا ہے جو اسی تو مرضی تھی اس کی لیکن جو بھی کچھ کیا ہے تم پر احسان کیا اس لئے یہ کیا ہے کہ جو وہ بچ کرتا اس کے بارے نہ پوچھا ہے اس کے بارے پوچھا ہے وہ بڑا علم والا وہ تو ہماری اپنی دعا کے بارے میں کہتا ہے ہم سے کہ میں قبول کرتا ہوں جو جو تو مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں لیکن کبھی اس قبولیت کا ظہور ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اور جس کا ظہور ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کا ظہور نہیں ہوتا وہ ہمیشہ رہتی ہے یہ بھی بات ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے وہ تو سکت ختم ہو گئی نا دعا قبول ہو گئی تو بات ختم ہو گئی مانتا ہو اس کا ظہور ہو چکا لیکن جو قبول نہیں ہوتی اس کا ظہور نہیں ہوتا اس کا ظہور نہیں ہوتا تو ہمیشہ کے لئے قائم رہتی ہے وہ پھر معاصلہ ملے گا اس کا ہو سکتا ہے اسی دعا کے ایسا تجھے بخش دے کہ وہ جا وہ بخش دے کہ اس وقت نہیں ہوئی تو پوری ہے جس کا ظہور نہیں ہوتا